محمد رزوان دنیا کے بہترین وکٹ کیپر بلے باز ہیں لیکن انہوں نے اپنی شہرت نام اور اپنے کھیل کو محض اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ ایسا عمل کیا کہ پوری دنیا میں اب جہاں محمد رزوان کا نام لیا جائے گا تو ساتھ ان کی یہ ویڈیوز اور تصاویر ہر کوئی شیئر کرے گا محمد رزوان اور باب رازم آج کل امریکہ میں موجود ہے جہاں ہاورڈ بزنس سکول کے چار روزہ کیمپ میں وہ موجود تھے جہاں سے تصاویر اور ویڈیوز سامنے آنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے قومی وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کی اب امریکہ سے کچھ اور تصاویر سامنے آئی جس میں وہ پاکستان کے سفیر تو ہیں ہی لیکن بقاعدہ طور پر دین اسلام کے سفیر بن گئے انہیں آزان دیتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے اور سڑک کنارے وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے مناظر بھی میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں اور پوری دنیا کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے سب سے پہلے آپ رزوان کی آزان کی آواز سنیے اشہد وعن لää لہہ ایلہ ال اللہ اشہد وعن لا іلہ ایلہ اللہ اشہد وعن نا محمد رسول اللہ اجھل منہ محمد رسول اللہ ہی آل سلاح ہی آل سلاح ہی آل فلاح ہی آل فلاح اللہ اکبر اللہ اکبر قومی کپتان باب رازم اور وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان جو ان دنوں ہارورڈ بزنس سکول کے ایکزیکٹیو ایڈوکیشن پروگرام کے سلسلے میں امریکہ میں قیام پذیر ہیں سٹار وکٹ کیپر بلے باز اپنے قیام کے دوران امریکہ میں اسلام کے بھرپور سفیر بن چکے ہیں محمد رزوان نے گزشتہ دنوں ہارورڈ میں اپنے پروگرام کی ٹیچر کو قرآن پاک کا توفہ بھی دیا اور سوشل میڈیا پر وہ تصاویر بھی بڑی تیزی سے وارل ہوئی اس کے بعد اب آزان دینے اور سڑک کنارے نماز پڑھنے کی ویڈیوز اور تصاویر کا بھی خوب چرچہ ہے محمد رزوان کے بارے میں عمومی طور پر بھی تمام کھلاڑی یہ بتاتے ہیں کہ رزوان کا دین سے بہت لگاؤ ہے انہوں نے اپنے ایک انٹریویو میں بھی کہا کہ میں خواتین کے ساتھ سیلفیز نہیں لیتا نہ تصاویر اتارتا ہوں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا وہ کسی خاتون کو انٹریویو دے بھی رہے ہوں تو ان کی نظریں جھکی ہوتی ہیں پاکستان کی موجودہ ٹیم کے کھلاڑی اپنے مختلف انٹریوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ محمد رزوان ہی جماعت کرواتے ہیں وہی ٹیم میں نماز کا احتمام کرواتے ہیں موسیقی